دنیا میں ہم اس حوالے سے تنہا ہوئے ہیں جو حظیمت جو شرمندی کی ہمیں اٹھانی پڑ رہی ہے پی آئیے کا جو ایشو چل رہا ہے فیک لائسنسز کا پھر اس کے بعد اس میں خبر سامنے ہی آئی تھی کہ برطانیہ نے قومی ائرلائنز کی پروازوں کو معتل کر دیا اس کے بعد آج ایک اور خبر سامنے ہے کہ تمام یورپی ممالک نے بھی پی آئیے کی تمام پروازوں پر پابندی لگا دی ہے اب یہ دیکھنا ہے کب تک یہ ہوگا کیا یہ آرزی مدد کے لیے مستقل رہے گا اعتشام صاحب پی آئیے کے معاملے پر آتے ہیں جس طرح سے ہم نے دیکھا پی آئیے کے معاملے کو کس طرح سے پارلیمنٹ اور پریس کانفرنس کر کے سب کے سامنے بتایا گیا جس کی وجہ سے ہمیں بہت نقصان بھی ہوا ہے پہلے برطانیہ نے بائیکارٹ کیا اب اس کے بعد یورپی این ممالک نے بائیکارٹ کر دی ہے تو کس طریقے سے اس ایشو کو ایڈریس کیا جا سکتا تھا پڑھ رہا ہے دیکھیں میرا نہیں خیال کہ اس کو کون صاحبہ جسٹیفائی کر سکیں گے فر ڈیٹ میٹر کوئی بھی نہیں کر سکے گا آج جس طرح پوری دنیا میں ہم اس حوالے سے تنہا ہوئے ہیں جو حظیمت جو شرمندگی ہمیں اٹھانی پڑ رہی ہے دیکھیں یہی کام بڑے ڈھنگ طریقے سے بھی ہو سکتا تھا اب اس بات پہ کوئی دو رائے نہیں ہیں لوگ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ نے رپورٹ انکوائری رپورٹ لے کے آئے آپ نے دے مداری سکتی لیکن جس طریقے سے آپ نے تیس پرسنڈ پائلٹس جو ہیں ان کے بارے میں کہا گیا کہ جی ان کے جالی لیسنس ہیں ڈگریان جالی ہیں بھئی اگر آپ اس کو انہاؤس بیٹھ کے اس کو ٹیک کر لیا جاتا معاملے کو تو یہ سب کچھ نہ ہوتا اب یہ حالت یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے ملک جہاں پہ مارے پاکستانی پائلٹ گئے ہوئے اب کئی جگہوں پہ تو یہ عالم ہے کہ جو لوگ ریٹائر ہو چکے ہیں جو اب کسی ائر لائن میں سرویس نہیں بھی کر رہے ان کے بھی اس میں نام آ چکے ہیں اب سوال ہے کہ ساری دنیا اب دیکھیں دو دن کے لیے بڑی مشکل سے حکومت نے منتیں کر کے کہا گیا کہ جی ہمیں تین جولائی تک ہمیں آپریشن اجازت دی جائے یورپ کے باقی جگہوں پہ ورنہ ساری پیاں یہ ساری ٹکنیں واپس کر رہی اب دیکھیں پولیٹیکلی پولیٹیکل مائلج لینا تو بہت اچھی بات ہوتی ہے آپ نے بڑے الزام لگا دیا کہ جی سارا کام ان پیپلز پار ٹی پی امیلین کا انہوں نے نائل لوگوں کو برتی کیا ہوا تھا سوال یہ ہے کہ اس کو اگر پیرائے میں کر لیا جاتا ہے ڈھنگ طریقے سے کیا جاتا اب یہ نہیں پتا لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ شہری حوابازی کے وزیر نے اپنے طور پہ کیا لیکن پرائمسٹر نے کالون کیا اپنی پارلیمنٹ کی تقریر میں کہ میں کیوں اس کے ذمہ لیتا لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑا فپا ہو گیا اس سے ہماری لیے بڑی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں پاکستان کو باہر ہر سطح پر اس حوالے سے جو ریکھا جائے وہ جو تکانی پڑ رہی ہے اب آندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا لوگ تو الزام لگا رہے ہیں آج بلاول بٹن میں الزام لگایا یہ سارا کوشلے کیا جا رہا ہے کہ پی آئی اے اپنے کرونی جوانا ان کو دینے کے لیے کیا جا رہا ہے وہ جو نیویار کا ہوتل ہے وہ پی آئی اے کا وہ دینے کے کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی اور کو دے دیا جائے تو سوال یہ کہ اس کو جس طریقے سے ہینڈل کیا ہے میں کہوں گا برے طریقے سے مس ہینڈل کیا گیا اس معاملے کو بھئی ٹھیک ہے ایک جہاز گرہ لوگ اس میں شہید ہوئے آپ ذمہ داری فکس کرتے لیکن یہ طریقہ کیا ہے کہ جی آپ نے پرانے سارے کھاتے کھول کے رکھ دیئے آج جو کوئی آپ پاکستانی پائلٹ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے یہی پاکستانی پائلٹ ہے جو نے باہر کی ائرلائنوں کو چلا کے دکھایا چاہے ایمیریٹس ہیں کوئی اور ائرلائن دیا مریشیا کی ائرلائن ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم باللکل کورنر ہو کے بیٹھ گئے مجھے اب اس کا جواب دینے دیں ذرا ہے یہ ضرورت ہے جواب سارننگ کمیٹی میں بھی بات اٹھائی گی کہ فیک پائلٹ کے لائسنسز انہوں نے ڈینائے کیا انہوں نے کہا جو بھی انجینئرز بھی چاہے فیک ڈگریز کے ساتھ آئے جن کو بھی ہم نے ایمپلائیمنٹ دی وی ہے کائنڈلی آپ ان کی نہ تنخواہیں اس باہر معاملے میں بلکہ آپ ان کو ہاف کر دیں اب آپ بتائیں جو دس لاکھ روپیہ لے رہے وہ پانچ لاکھ روپیہ بھی لے اور فیک ڈگری کے ساتھ انجوائے کرے اس کے آن ٹاپ آف اٹ آج سے کچھ آر پانچ پہلے ان پہ کیسز کیے گئے تو اس پہ انہوں نے جا کے سٹے لے لیے اور آٹھ یا نو ایسے ملازمین فیک ڈگری ہولڈر پائلٹ جو جہاز نہیں اڑا رہے لیکن پی آئی اے سے تنخواہ لے رہے ہیں بات آ رہی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی آپ سے بھی معذرت کے ساتھ کہ غلط چیز کو غلط کہنے پہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ شرمندگی ہمیں نہیں ہونی چاہیے لیکن غلط چیز ہوئی ہے اس کو ہائلائٹ کرنے پہ ہمیں جو ہے وہ شرمندہ ہونا چاہیے مجھے بات کرنے دے آپ پوری دنیا جن کی آپ بات کریں کہ ہماری سوپ کی ہوئی آپ مجھے صرف یہ بتا دے اللہ کی اللہ جانتا ہے کون گارنٹی دے سکتا ہے کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ یا آپ کے پاس ایک انکوائری رپورٹ آ گئی ہے اس دوران میں خدا نہ خواستہ اگر کوئی پائلٹ پھر کسی جہاز کا حدثہ کر بیٹھتا اور وہ فیک ڈگری ڈڈر ہوتا پھر جو ڈیمیج ہونا تھا اس کو کون بتاتا کہا یہ جارے کہ اس کو ہینڈل غلط کیا گیا نو تیکھیں سوشل مورل ہمارا اتنا فارغ ہو گیا کہ جب ہم یہ جیسٹیفائی کرتے ہیں کہ کوئی کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے یہ اگزیکٹی اسی طرح ہے جنہوں نے غلطی کی وہ ڈٹائی سے بے شرمی سے آ کے پریس کانفرنسز کر رہے ہیں جاری لائسنس ہیں جاری ڈگری ہیں ان کو دوبارہ جہاز ہوانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیی تھی کسی صورت میں اجازت نہیں ملنی چاہیی تھی آپ مجھے بتائیں یہ سارے سارے ڈاکومنٹس اور ساری چیزیں حکومت کے پاس آ گئیں حکومت کو پتہ نہیں ہے ان کے خلاف کیا ایکشن لینا ہے تو ان کو آرام سے ایکشن لیتے ہیں آرام سے ایکشن ہو سکتا ہے سوشل میڈیا کا زمانے خدام کا نام مانے دکھاں گھر میں لوگوں کو ایک ایک ایسا معاملہ تھا جو حکومت ایک ایسے طریقے سے ڈیل کر سکتی تھی ان ہاؤس رہ کر ایکشن لے سکتی تھی اس پر آگے بھی جو ہے وہ کسی بھی اگر حکومت اس پر ایکشن لے رہی ہوتی تو پھر یہی جن لیچیز نے ان کو انٹر کرائے ہے نا سسٹم کو خراب کر کے انہوں نے آ کے اپوزیشن نے وہ شور مچانا تھا جو ابھی سے مچانا شروع گیا مسئلہ سارا یہ ہے کہ اگر آپ اپنی ٹیکنیکل ٹیم کی جگہ باہر سے پولٹیکل لوگوں کی بھرتیاں کریں گے تو کام کیسے ہو